ایسی شخصیات کے ساتھ جنہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں کوئی خاص مقام حاصل کیا ہے اپنی ایک پہچان بنائی ہے آج جس شخصیت کو ہم نے اس پروگرام میں زہمت دی ہے ان کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں پورے برسگیر میں لوگ ان کو ایک فلم نرماتہ نردیشک اور دوگری کے کہانیکار اپنیازکار اور قوی کے روپ میں جانتے ہیں میری مراد شیوید راہی جی سے ہے جو آج ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت سوگت شکریہ راہی صاحب آپ کا جن ایک ایسے پریوار میں ہوا جہاں پڑھنے لکھنے کا محول تھا آپ کے پتہ ایک ریاست جمعہ کشمیر کے پرارمبک سب سے شروعاتی جنرلیس میں ان کا نام ہے مگر کرییٹیو رائٹنگ کی آپ کیسے کرییٹیو رائٹنگ کا کوئی اثر محول جس گھر میں میں پیدا ہوا وہاں صحافت تو تھی بہت سے خبار نکلتے تھے بچوں کے میکزن میں نکلتا تھا جس کا نام تھا رہا تھا تو جہاں میں بارہ تیرہ صاحب کی عمر کا ہوا تو میں نے اس میں لکھنے شروع کر دیا اور اسلام لکھنے کا مطلب ہے کہ کریٹیو رائٹنگ کی طرف ہی جانا جی تو بس وہاں سے لکھنے شروع ہوا پھر یہ چلتا رہا میرا پڑھائی میں انٹریسٹ کام ہو گیا اور میں لکھنے کی طرف ہی رہا ہو گیا اور مجھے لگے میں ہندگی میں رائٹر ہی بنا ہے تو اب وہ بہت سے ہو گئے کیا لکھتے تھے شروع شروع میں آپ کھانے شروع میں بچوں کے لیے جو ہوتا ہے بچے پارٹی سپیٹ کرتے ہیں کچھ اپنے آس کے ماحول کچھ بھی کبھی کبھی راجہ ران کی کانی کی کانی کی ہوتی ہے کچھ لتیفی ٹائپ کی وہ ہوتی ہے مجھے اتنا شوق بڑھا تھا کہ پھر سلسلہ جیسے جیسے میں بہتا گیا اور رائٹنگ تو بدلتی گی پھر چھائری کرنے اللہ پھر کہانیاں تو لکھیا تھا جرنلزم کا بھی ویسے مجھے بہت شروع سے بعد میں آپ نے انفرمیشن ڈپارٹرنٹ سٹیٹ کا جوائن کیا نہیں اس طرح سے پہلے میں نے جمہو ریڈیو کو جا گیا میں سکرپٹ ریڈا تھا کہ تین چاہ برس میں نے کیا تو وہاں سلسلہ تو میں اردو میں ہی لکھتا تھا پھر اٹھا ٹوڑا ہندی بھی سیکھنا چاہتا ہوں جیسے میں اس میں ریڈیو کے محول میں آیا تو وہاں لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق پیدا ہو گیا لوگ ساہیتے کی طرح سے تو مجھے لگا کہ ڈوگری میں بھی لکھنا چاہتا ہے ڈوگری تو ہمارے اپنی لینگویج ہے ڈوگری بھی لیتی ہے تو میں پھر وہاں دیرے ڈوگری میں بھی لکھنا شروع کیا اس وقت ایک ڈوگری کی مومنٹ چل رہی تھی اس وقت ایک ڈوگری کی مومنٹ شروع ہوئی تھی بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد میں بھی اس مومنٹ میں شامل ہو گیا یہ کوئی بات ہے پچپن انیس سو پچپن کے آس پاس کی بات ہے میں بھی ڈوگری مومنٹ میں شامل ہو کر میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی اور پھر نویل لکھا ڈوگری کا پھر اس طرح سے یہ سلسلہ آگے آگے بڑھتا گیا اور اردو میں لکھنا کام ہوتا گیا اور ڈوگری میں لکھنا بڑھتا جلا گیا پھر آپ نے اسٹیٹ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا وہاں ہندی میکزین یو جنا نکلتی تھی میں اس کا اجیٹر بھی تھا بس پھر اس کے بعد وہ دراصل نوکری مجھے راس نہیں آئی کیونکہ میں چاہتا تھا میں رائٹر بنو اور میں چاہتا تھا کہ آزاد رائٹر بنو مجھے کوئی کسی قسم کا میرے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو تسلط نہ ہو کسی قسم کا اور میں نے آزاد رائٹر بننے کے لئے میں نے کوئی نوکری بھی چھوڑ دی اور بمبی ہی چلا گیا کیسے یہ بمبی جانے کا آج کل جیسے گھر سے لوگ بچے بھاگ کے بمبی چلے جاتے ہیں چل بے میں آپ ہیرو بننا یا اس طرح کا بننا آپ کیا ڈریم لے کے بمبی گئے تھے کیونکہ میں نے بچپن سے ہی یہ سوچا تھا کہ میں رائٹر بنو گا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ رائٹنگ کا کام لکھنے کا کام جو ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کروں اور کسی کے دباؤ کے بنا کام تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ آزاد جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھیں تو میرا یہ اب میں سمجھتا ہوں یہ میری غلط فہمی تھی تو میں بمبی میں آ گیا یہاں آ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے دیش میں آزاد رائٹر بننا اپنی مرضی سے لکھنا اور جینا بہت مشکل ہے تو جب مجھے اس بات کے احساس ہوا دن گزارنے مشکل ہو گئے میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں اب فلموں میں لکھنا ضروری ہے تب یہ سارا گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو سکیں گی اور جب ذمہ داریاں پوری ہوگی تو میں آزاد آنا طور پر رائٹنگ کا کام کروں گا نہیں یہ جو لکھنے کے لئے آزاد لکھنے کے لئے بمبی جانا آپ کو کیوں لگا کہ ضروری ہے کیونکہ بڑے شہر میں ایکسپوزیت زیادہ ہوتا ہے جمعوں میں تو اتنا سکوپ نہیں تھا کہ آپ ایک کہانی کا کچھ وہ کر سکیں ایک کہانی اس وقت تو بمبی میں رہ کر بھی ایک کہانی کے تیس چالیس روپے سے زیادہ جو بڑے بڑے رائٹر تھے اس وقت کرشن چندر اکھا چکتا ہے تیس چالیس روپوں سے زیادہ کچھ نہیں ملتا تھا تو وہاں جب میں نے ایک دو برس گزارے بہت مشکلوں میں تو میں نے کہا نہیں یہ تو کچھ عمری نگل جائے گا اس کے اچھا ہے کہ سائیڈ میں کوئی کام کرو فلموں کا کام میں نے شروع ہو سبھی بڑے رائٹروں سے کر رہے تھے فلموں کے لیے کر رہے تھے تو میں نے بھی میرے میں نے رامانان ساغر جو کشمیر سے ہی تھے میرے فیملی کے فرنس ہیں تو انہوں نے میں ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے لگا میں نے توچا فلمیں لکھنا بھی ان کے ساتھ رہ کر سیکھوں گا اور اسسٹنٹ اور ڈائریکٹر کا کام بھی ان کے ساتھ سیکھوں گا تو ساتھ آٹھ برس ان کے ساتھ کام ساتھ ساتھ میرا پرسنل ذاتی جو لکھنا تھا خاص کر ڈوگری میں وہ جاری رہا اور میں فلموں کی ڈائریکشن بھی سیکھ گیا ہے اور فلموں کا سکرین بھی لکھنا بھی میں نے سیکھ لے جی 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 آج آپ کو جب آپ ان ریٹروسپیکٹ اس سمانے کی طرف دیکھتے تو آپ کو لگتا ہے کتنا بڑا رسک آپ نے لے لیا تھا پوری فیملی کو لے کے اپنا بوری اب اس طرح بان کے بومے میں جانے کے کوئی کام جاتا ہے جس بات سے میں تب نہیں ڈر رہا تھا اس بات کا تخیل کر کے آج مجھے ڈر لگتا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے میں نے سوچ لیا کیا میں اتنا کیا اتنی بیعقلی کی بات میں نے کیسے کر لی لیکن کیا ہے آپ کو اپنے اندر آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو سب سے بڑا رہبر ہے وہ آپ کے ساتھ ہی اندر ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے بینے لیے ایک یہی راستہ تھا جو میں نے اختیار کیا اس کے بعد آپ نے خود اپنی فلمیں بنانے کا ایک ہاں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے اگر آپ سنیں تو جب میں نے مجبور لکھنے کے کام سے جب ذمہ داری پوری نہیں ہوئی پرسنل تو میں نے تو جب فلموں میں کام کرتا ہوں وہاں اسسسٹنٹ ڈریکٹر رہا تو دھیرے دھیرے میں فلم لکھنا سیکھ گیا اور میں نے انڈیپینڈنٹلی فلمیں لکھنا شروع کرتے ہیں تو فلمیں بہت لکھی میں نے جب پکچریں اور پھر ایک کچھ فلمیں ایسے لکھی بہت سارے پکچریں لکھی میں نے جو بہت بڑی ہٹ ہوئیں تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ فلمیں اگر میں فلمیں خود بناوں ڈریکٹ کروں تو وہ تبھی میرا وہ جو انڈیپینڈنٹ لکھنے کا عویچار تھا بچمن سے تو مجھے لگا کہ اگر ہم اچھی فلمیں میں اپنی مرضی سے فلم بنانا شروع کروں تو وہ ڈریکٹر بننا ضروری ہے تو میں ڈریکٹر بن گیا لیکن آگے ایک اور ترجیڈی ہوئی مجھے لگا کہ ڈریکٹر بننے کے بعد بھی آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اس میں بھی بندش ہوتے ہیں اس میں بھی بندش ہوتے ہیں میں پروڈیوسر بننا ضروری ہے تو پھر میں پروڈیوسر بن گئے تو یہ مجھے ایک ایسا وشش سرکل میں اسے وشش سرکل نہیں مانتا ہوں میرے موہ سے نکل گیا نہیں یہ ضروری تھا دراصل یہ سرکل ایک تھا وشش سرکل نہیں تھا مجھے اپنے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا کہ فلم رائٹنگ کیا ہوتی ہے فلم ڈریکشن کیا ہوتی ہے فلم کیا ہوتی ہے لکھنا کیا ہوتا ہے اور فلم کیا ہوتی ہے ویجوال اور رائٹنگ میں وائڈ اور ویجوال میں کیا فرق ہے تب میں جان چکا تھا اور جب میں نے سیریل بنانا شروع کی ہے گلگوشن گل فام آپ نے سب سے بنا وہاں مجھے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا بڑا وہ میں نے اپنی مرضی سے بنائے اور اچھا ہے مجھے آج اچھا لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسے سیریل بنائے جو بہت پاپلر اور سب سے پاپلر بلکہ کہا جائے تو کشبیر کو جس طریقے سے آپ نے عوام کے اور اس وقت چینل بھی گینے چنے تھے اور اتنے لوگوں نے وہ دیکھا اور آج بھی کسی سے بھی بات کرو تو وہ یاد کرتے ہیں ہم آپ کے اس سفر کے بارے میں اور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آج گفتگو پروگرام میں ہم باتچیت کر رہے ہیں پرسد فلم نرماتہ نردیشک اور ڈوگری کے لے خک اور قوی ویدراہی جی کے ساتھ اور یہ گفتگو یوں ہی جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو پروگرام میں ایک بات پھر سے آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں پرسد نرماتہ نردیشک اور ڈوگری کے لے خک اور قوی ویدراہی جی کے ساتھ پرائی صاحب میں آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کی زندگی کا ایک اپیسوڈ آپ نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا مجھے وہ یاد آ رہا ہے ابھی چاہتا تھا کہ آپ درشکوں کو سنائیں آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو ایک فلمی گانا بہت اچھا لگتا تھا اور آپ وہ گانا سنتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جب میں کبھی فلم بناوں گا تو اسی آدمی کو میوزک ڈائریکٹر لوں گا اپنا صدیر فڑکے کا نہیں وہ صدیر فڑکے جی نے ایک فلم میں میوزک دیا تھا جس کا ایک بہت اچھا گیت تھا جوتی کلش چھل کے جی 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 کیا رہا ہے تو وہ گیت اتنا اچھا ہے بھابی کی چوڑیاں بہت اچھا ہے اور میرے اندر شرمہ نے وہ گیت لکھا تھا ایک تو وہ گیت اتنا سندر لکھا ہوا تھا اور اس کی اس کا جو ٹیون بنائی صدیر پھڑکے جی نے اور اس کا جو پریزنٹیشن کیا انہوں نے وہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے یاد ہے لطا جی نے بھی مجھے ایک بار کہا کہ وہ گیت میرے فیوریٹ گیتوں میں سے ایک ہے اور وہ اکثر گاتی بھی ہیں جی جی اپنے پروگرامز میں تو جب میں نے اپنی پک پہلی فلم بنانا شروع کی اپنی ایک کہانی پہ درار کہانی پہ جو تو تو میں سیدھا میں نے کسی اپنے ایک دوستے کہا یار تم جانتے ہو صدیر پڑکے جی کو میں نے کہا ہاں جانتا ہو وہ مجھے لے کے گئے اور میں نے کہا کہ آپ میری پکچر میں سنگیت دیجئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ زیادہ تر مراتھی پکچروں کا سنگیت دیتے تھے تو کہنے لگے آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ آپ مجھے میزوک ڈائریکٹر لیں گے تو میں نے کہا میں تو فہن ہوں آپ کا آپ نے اتنا اچھا گیت دیا ہے جو میری زندگی میں one of the best سانگ ہے تو اس کے لئے میں نے پھر جب یہ بھی جی جب صدیر پڑکے جی بعد میں وہ ایک پکچر بنانے لگے وہ ایک انہوں نے ایک سنستہ بنائی تھی اس سنستہ نے لوگوں سے پیسے جمع کیے پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ پکچر بنائی تو مجھے اس کا ڈائریکٹر لیا تو میں نے کہا آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں اتنی بڑی پکچر کا ڈائریکٹر بنوں گا وہ کہا میں نے کہ جیسے آپ کو میرے مجھے مجھے ڈائریکٹر لیا تھا ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ اس پکچر کو آپ ہی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اور وہ پکچر بنی اور وہاں مہاراشترا میں بہت بہت چلی ہوئی اس کے بعد آپ نے درار کے بعد آپ نے کالی گھٹا بنائی درار کے بعد میں نے ایک پکچر بنائی یہاں بھٹوت میں آیا تو اس کے بعد میں نے ایک پکچر بنائی پریم پربت پریم پربت بھی میں نے یہاں کد اور بھٹوت میں آ کر پکچر بنائی اس کو بہت بہت پرسد ہوئے تھے اس کا سنگیت جہاں دیو نے دیا یہ دل اور ان کی نگاہوں کے ساتھ ہیں لوگ آج بھی اس گیت کو یاد گناتے ہیں یاد کرتے ہیں اور اس میں جو ہیرن تھی وہ رہانہ سلطہ اس وقت کی بڑی ہیرن تھی وہ ایوارڈ دنر ہیرن تھی رہانہ سلطہ اس نے کام کیا تھا ایک وکیبلوری کے لیول پہ بھی ایک تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ کی وکیبلوری شاید ہو سکتا ہے نہیں میں نے میں اپنے گھر میں باومے میں بھی اپنے وائف کے ساتھ ڈوگری میں بات کرتا ہوں اور بچے بھی میرے سمجھتے ہیں ساری ڈوگری کو اور میں نے کہا یہ تو آپ کی انٹینشن پہ ہوتا ہے میں ڈوگری کو کبھی پیچھے نہیں رکھا میں نے ڈوگری میں جو کتابیں چھپتی تھی میں انہیں برابر پڑھتا رہا یہاں تک کہ ڈوگری میں جو ڈکشنری کمپائل ہوئیں وہ بھی میں نے ڈکشنری بھی پڑھتا رہا اور پھر جو نئے رائٹر آتے گئے میں ہمیشہ ان کی لینگویج پہ بڑا دھیان رکھتا تھا کہ میری لینگویج میں ملا کر وہ بھاشا لکھنی پڑتی ہے آپ کے گھر کی جو ڈوگری میں اخنور کی بھاشا میں فرق ہے ازمپور کی بھاشا میں فرق ہے بنی بلاور کی بھاشا رامنگر کی بھاشا اور کٹھوے کی بھاشا میں تھوڑا فرق ہے ہمیں اس فرق کو جاننا چاہیے اور وہاں سے اچھے اچھے شبد لینے چاہیے وہاں سے لینے چاہیے اور پھر ایک ایسی بھاشا کا نرمان کرنا چاہیے جو سہیتے کے لیے بہت اچھے ہو رائے صاحب کچھ سمیں پہلے آپ نے کچھ ایسا آپ نے یہ کہا تھا کہ شاید آپ ایک سٹیج پہ ڈوگری فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کوشش نہیں کی میں تقریباً بنائے بنا ہی چکا ہوتا میں نے پکچر لکھی پھر اس کا اس کا پورا پلان کیا بلکہ اس کا جو اس کے گیت بھی میں نے لکھے تھے تو وہ اس کے گیت بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں اچھا ہاں بومے میں ریکارڈ ہوئے ہیں اور بڑے اچھے اچھے سنگرز نے جیسے ابھی جیت اور قویتہ کرشنا مورتی اور ریچارڈ شرما ان لوگوں نے وہ گیت گائے ہیں دوگری میں لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جو میرے پارٹنر تھے جو فیننس کے پارٹنر تھے تھوڑا وہ پیچھے ہٹ کے کسی خاص وجہ سے کسی پرسنل وجہ سے پیچھے ہٹ کے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اور میرا پارٹنر بنے اور میں یہ دوگری میں پکچر جو ہے اس کو کمپلیٹ کروں میرا خیال ہے میں ضرور اسے بنا لوں گا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا پلانز ہیں میں نے ابھی ابھی نوویل ایک نوویل اپکا لندگا ہے اچھا میں آج کال تھوڑا توشل ورک کرتا ہوں میں بومے میں یہ اپنا فیلم رائٹر اسوسییشن کا جنرل سیکریٹری وہ میں نے کہا ایسی اسمال رکھا ہے تو وہ کرتا ہوں وہ کہانی ہے وہ نہیں لکھتا ہوں میں نے ابھی ایک سیریل کے لیے کہانی وہ سیریل شروع ہو رہا ہے دو سیریل میرے لکھے ہوئے شروع ہو رہے ہیں تو ایسے ہی کام ہوتا رہتا ہے جبوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کل ٹیلویجن کے آنے کے مجھے لگتا ہے کہ ٹیلویجن کے آنے سے فیلم میکنگ کا جو کام ہے جو پہلے ایک تھوڑا ڈکٹیٹوریل طریقے سے چلتا تھا کچھ خاص گھرانوں میں اور کچھ خاص لوگوں تک محدود تھا اس میں ایک تھوڑا ڈیموکریٹائیزیشن آگیا بہت لوگ ہاں بھومے کی بات کر رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں اب ہر جگہ چکے ٹیلویجن کا میڈیم چیپر ہے اور ہر آدمی کچھ تو کچھ بہت سے ٹیلنٹیڈ لوگوں کی نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے جی کہ یہ جو ٹیلویجن چینلز کا جو نیٹ ورک پھیلا ہے جی اس سے جو لوکل چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور شہروں میں جو ٹیلنٹ تھا ہمارا وہ اب باہر نکل رہا ہے اور یہ اور پھر جیسے جمعوں میں میں دیکھتا ہوں کہ جمعوں میں انٹرسٹ وہ جو جو بیسک ضروریات ہیں ہماری فلم میکنگ کی وہ ہیں یہاں ایڈیٹنگ رومز ہیں جی وہ صرف لائٹس ہیں لائٹس ہیں سب کچھ ہے کیمرہ ہی بامبے سے لانا پڑتا ہے تو میں نے وہ ڈوگری پکچر جو پلان کی تھی وہ یہی سوچا تھا کہ کیمرہ وہاں سے لاؤں گا باقی لائٹس وائٹس یہاں سے ٹیکنیشن تو یہاں بھی ملتے ہیں کیمرہ من کی ضرورت ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اتنے بڑے واسٹ سکیل پہ ابر رہا ہے پہلے ہر لڑکا جیسے میری طرح سے میں مجھے بھی دل میں آزاد رائٹر بننے کا خیال آئے تو بمبے بھاگیا تو اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہر جگہ پہ دلی میں پھر چھوٹی جگہوں پہ جمہو جیسی جگہوں پہ ایک انفرسٹرکچر تو بانی گیا ہے جی جی تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہے جی رائے صاحب آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا اقتدام ہم کرے آپ کی ایک قویتہ سے آپ نے بہت خوبصورت ابھی کچھ دیر پہلے وہ چھوپ رہی ہے پرارکتہ کر جو آپ کی ایک قویتہوں کا سنگرہ آیا ہے اس کی جو پہلی قویتہ ہے وہ مجھے ویکتی کا تروپ سے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درشک بھی کم سے کم آپ کی اس قویتہ کا سواد لے سکے اچھا کاؤل صاحب سنیے میری ایک قویتہ آپ نے فرمائش کی ہے تو ارشاہ چپریے پرارتھنا کر کیا بات تُگی پرتے تھوگن بہ 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 چپریے پرارتھنا کر تُگی پرتے تھوگن چپریے اتھروں کا آنیاں سنان دینے بہ 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 چپریے اتھروں کا آنیاں سنان دینے چپریے پیار کر دینے آتھ بہ 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 چیتہ کار اوکڑیاں جیلے جیب شبد نے اس پرش تُپ دیئے بہ 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 چیتہ کار اوکڑیاں جیلے جیب شبد نے اس پرش تُپ دیئے کیلہ بیت ہے جسی اکھیاں نہیں کھول دیا کیڑا پیت ہے جسی اکھیاں نہیں کھول دیا رنگ تے خشبودہ پریچے ان دی خموشی گے رنگ تے خشبودہ پریچے ان دی خموشی گے ترتی کیا بول دی ہے وہ ترتی ہے ترتی کیا بول دی ہے وہ ترتی ہے عمبر جاندہ ہے اسی سببے جاندے نے عمبر جاندہ ہے اسی سببے جاندے نے جے درخت بھی بولدہ تاں کوئل چپرون دی جے درخت بھی بولدہ تاں کوئل چپرون دی کرے دیئیں کندیں کشا سکھ سینہ تے چپرون چپ گی پنچھان اوڈی شکتی جان چپ ایک قویتہ ہے چپ ایک قویتہ ہے سچی سچی نشک لنک نرپاہ نرپاہ واہ 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 رائے صاحب آپ اپنے بہت ہی قیمتی لمحے آپ نے ہمیں دیئے آپ ہمارے سٹوڈیوز بہتر شفلائے آپ کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں اور یہ پراتھنا بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کی بھوشی کی یوجنائے ہیں ڈوگری کی فلم کو لے کر یا ڈوگری میں جو اپنے باقی جو آپ نے ابھی صحیح ترچنا ہے اس کو لے کر وہ آپ کی ساری پوری ہو اور آپ ڈوگری بھاشا کو اور ڈوگری ڈوگری کے جتنے پورا محول ہے اس کو اتنا انریچ کریں کہ سب ہی ڈوگری جاننے والے اور سمجھنے والے اسے محسوس ہو سکے آپ ہمارے پروگرام میں ترشیف لائیں آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ گفتگو پروگرام یہی قطب ہوتا ہے اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے آداب